اگر کوئی ایکٹر ایک ساتھ تین تین ڈراماز میں کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے مگر پاکستانی ڈراماز کو ریویو کرنے والی ان ایکٹسز نے ریسنلی فیصل قریشی سے مطلق کہا کہ فیصل کو ہم ظلم ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں مگر ظلم کی کہانی بہت فضول ہے فیصل قریشی ہماری انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے انہیں کسی بھی ڈرامے کو سائن کرنے سے پہلے لازمی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ڈراما مجھے سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کیونکہ پاکستانی شو بیز میں زیادہ تر ادکار پیسے کی خاطر زیادہ سے زیادہ بس کام کر رہے ہیں تاکہ کچن کے لیے زیادہ پیسہ کما سکے مگر شاید بہت سے ڈراماز کی کہانی اس ایکٹر کے لیول کی نہیں ہوتی دوسری جانب خیئی ڈرامے میں فیصل قریشی کے کام پر عام پبلک کے ساتھ سا شو بیز کے ادکار بھی فین ہیں فیصل قریشی کو انڈیا میں کام کی آفر کئی بار آ بھی چکی ہے مگر فیصل قریشی پاکستانی فلم انڈسٹری کو انڈیا کے برابر دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں ایک انٹرویو میں فیصل قریشی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کون سا ایسا جملہ ہے جو سن کر آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا جس پر فیصل قریشی نے یہ کہا تھا کہ مجھے جب لوگ یہ بولتے کہ آپ شاروخان جیسے لگتے ہیں یا بھر شاروخ کی طرح ایکٹنگ کرتے ہیں تو میرا میٹر گھوم جاتا ہے فیصل قریشی نے کہا کہ شاروخان بہت بڑا ایکٹر ہے بہت بڑا نام ہے مگر اس کی اپنی ایک پہچان ہے میرا اپنا ایک نام ہے آپ کسی کو کسی دوسرے سے کاپی کیسے کر سکتے ہیں کمپیر کیسے کر سکتے ہیں ریسنلی ایک فورم پر شاروخ سے جب اس متعلق سوال کیا گیا تو شاروخ نے کہا کہ پاکستانی کئی ایکٹرز میرے کام سے انسپائر ہیں میں خود پاکستانی ڈراماز کو فالو کرتا ہوں کیونکہ مجھے جب جب پاکستان کی اور خاص طور پر لاہور کی بات کی جاتی اچھا لگتا ہے بارتی سٹار شاروخان نے خیئی ڈرامے کے متعلق یہ کہا کہ ایسے ڈراماز بھی پاکستان بنا رہا ہے جو کسی فلم سے کام نہیں ہیں ان کی کہانی فلم کی کہانی کے برابر ہے اور میری خواہش ہے کہ پاکستانی ادھاکار ہمارے ساتھ مل کر فلموں میں بینہ کسی سیکیورٹی ریزن کے ایک فورم پر کام کر سکیں سو آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ